بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈالر بائی کارٹ محم نے کام کر دکھایا عوام نے زخیرہ کیے کہ ڈالر واپس کرنا شروع کر دیئے ہیں ڈالر کی مانگ میں کمی آ رہی ہے جس باعث روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے آنے والے دلوں میں ڈالر مزید سفتہ ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیچئے ویڈیو کو شیئر کر دیئے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیچئے دوستو آن لائن 24 مائی فوریکس اسوسییشن آف پاکستان کے صدر ملک محمد بوستان نے کہا ہے کہ ڈالر بائی کارٹ محم نے کام کر دکھایا عوام نے زخیرہ کیے گئے ڈالر واپس کرنا شروع کر دیئے ڈالر کی مانگ میں کمی آ رہی ہے جس باعث روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں ڈالر مزید سفتہ ہوگا تفصیلات کے مطابق فوریکس اسوسییشن آف پاکستان کے صدر ملک محمد بوستان کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے فوریکس اسوسییشن آف پاکستان کے صدر ملک محمد بوستان نے بتایا ہے کہ عوام نے زخیرہ کیے گئے ڈالر مارکٹ میں واپس کرنا شروع کر دیئے ہیں اس باعث ڈالر کی مانگ میں کمی ہوئی ہے اور روپے کی قدر میں اضافہ ہونے لگا ہے ملک محمد بوستان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مارکٹ میں ڈالر کے زخیر میں اضافہ ہو رہا ہے اسی باعث آنے والے دنوں میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی واقع ہوگی دوسری جانب کرنی مارکٹ میں ڈالر کی قیمت مسلسل تیسرے روز کم ہوئی ہے اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر ایک روپے سستہ ہو گیا جس کے بعد ایک ڈالر کی قیمت ایک سو اکاون روپے پچاس پیسے ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چون پیس پیسے گراؤٹ دیکھی گئی ہے جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت ایک سو پچاس روپے اکاون روپے پیسے پر بند ہوا دو روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے چار پیسے کم ہوئی ہے موشی تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب سے ادھار تیل ملنے کے خبر کے باعث توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں روپے پر دباؤ مزید کم ہوگا دوسری جانب کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکٹ میں ایک سو بائس پوائنٹس کا اضافہ ہوا پاکستان سٹاک مارکٹ کا ایک سو سو اڈیکس پینتیس ہزار پر سات سو تین پوائنٹس پر بند ہوا تجزیہ کاروں کے مطابق روپے کی قیمت میں استحقام شرح سود میں اضافے کے اعلان کے بعد بھیجکینی کے بادل کافی حد تک چھٹ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کار شیئرز کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دوستو جیسے ہی ڈالر کے ریٹ بھی کم ہوگا اس کے ساتھ دوسری کرنسیز بھی نیچہ آنا شروع ہو جائیں گی جس طرح کہ ریال بھی نیچہ آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہمارے بہت سے دوست آج کل کتاروں میں لگ کر اپنے ملک پیسے بھیج رہے ہیں اور ہمیں بھی محبت وطن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے نہ کہ ہمیں ڈالر زخیرہ کر کے اپنے پاس رکھنے چاہیے ہمیں مارکٹ میں دینے چاہیے تاکہ ہمارا ملک دوبارہ سے بہتری کی طرف آ سکے تاکہ ہمارا روپیہ مزید دی ویلیو نہیں ہو یہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ روپیہ کی کمز وہاں پر یہاں سے آپ کو ریال بھیجنے پر زیادہ مل رہی ہے لیکن جس طرح سے آپ کو ریال یہاں پر ریٹ زیادہ مل رہا ہے پاکستان میں مہنگائی بھی اسی نسبت سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ اس طرح اس کے ساتھ انٹر لنگ ہے تو اس میں خوشی کی بات نہیں ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملکی کرنسیٹ نہیں گر رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ